کوٹ ادو کے علاقہ نگدہ آباد میں سیوریج کا نظام درہم برم ہو کر رہ گیا گلیوں میں گندہ پانی جمعانے سے رہ گیروں اور علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے گٹروں کے اُبلتے گندے پانی سے کئی امراض جنم نے لگی علاقہ مکینوں کا اتجاج رائیل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی رائیل خان بتائی گا انتظامیاں کہاں ہے اور کیوں نہیں ان سے جانب توجہ دے رہی ہاں جی بلکل ہم اس وقت موجود ہیں کوٹ ادو کے علاقہ بستی نگدہ آباد میں جہاں پہ سیوریج کا سسٹم بلکل ناکارہ ہو چکا ہے یہاں پر آنے جانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے گلیوں میں پانی کھڑا ہوا ہے نالیوں کا جو پانی ہے وہ باہر نکل آیا ہے گلیوں میں اس وقت موجود ہے اور یہاں پر گزرنے والے بچے بوڑے بزرگ تمام کو جہاں مشکلات کا سامنا درپیش ہے ہمارے ساتھ علاقہ مکین بھی موجود ہیں جو کہ احتجاج کر رہے ہیں اور کچھ علاقہ مکین ہمارے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کھڑے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے اور یہ حکومت سے اور اسسٹنٹ کمیشنر سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں یہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جونسی مین گلی ہے یہ بستی نگدہ آباد کی یہاں پر سیوریج کا بہت برا حال ہے ہفتہ ہفتہ یہاں پر خاکروب نہیں آتے اگر غلطی سے کوئی خاکروب آ بھی جاتا ہے تو وہ سومہ نکالتا ہے نالی میں سے اور وہیں چھوڑ جاتے ہیں اٹھانے کے لیے نہیں آتے پھر وہ دوبارہ دو دن کے بعد نالی میں چلا جاتا ہے پھر وہ ہفتے کے بعد آتے ہیں دوبارہ اسی طرح ہوتا رہتا ہے اس کے بعد میں اسسٹنٹ کمیشنر ڈاکٹر فیاز زتالہ صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ خود یہاں پر آئیں یہاں کا وزیٹ کریں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بزرگوں کو نماز پڑھنے جاتے ہوئے بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے بعض اوقات یہاں پر بچے گر جاتے ہیں ابھی پچھلے ہفتے ہمارے ایک بزرگ نماز پڑھنے جا رہے تھے وہ گرے ہیں یہاں پر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میری ایم پی اشرف خان رین صاحب سے اور اسسٹنٹ کمیشنر ڈاکٹر فیاز زتالہ سے یہی گزارش ہے کہ یہاں کا جلد از جلد وزیٹ کریں اور یہاں کے جو مسائل ہیں بستی کے ان کو حل کیا جائے ہاں جی بالکل علاقہ مکینوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر سیورجز کا سسٹم نکار ہونے کی وجہ سے جو پانی کھڑا ہوا ہے یہاں پر جو ہے لوگوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا درپیش آ رہا ہے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے پیچھے مسجد بھی ہے جہاں پر لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جن کو مشکلات کا سامنا بھی درپیش آتا ہے اور ان کی یہی جو ہے اسسٹنٹ کمیشنر سے یہی مطالبہ اور گزارش ہے کہ برائے کرنے میں در نظر سانی کی جائے اور یہاں سے جو ہے پانی اور سیورجز کی سسٹم کو جو نکارہ ہو چکا اس کو بہتر بنایا جا سکے جی